بیہار کے سیوان میں دھرم پریورتن کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں زلے کہ ایک گاؤں میں اسی دلت پریوار دھرم پریورتن کرنے چاہ رہے ہیں وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ ان کا پریوار سرکشت رہ سکے دراصل آپ کو بتائیں اس گاؤں میں لوگوں کے مطابق مسلم آبادی زیادہ ہے اور وہ دلت پریوار پر دھرم بدلنے کے لیے دباب ڈالتے ہیں تو سناپ نے جیتنمان جی کی باتوں پر یقین کرے تو دھرم پریورتن کرنے کے لیے دھمکی دی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ دھرم پریورتن کے لیے دھرم پریورتن کے لیے دواب ڈالا جا رہا ہے دراصل اس گاؤں میں مسلم پریواروں کی سنکھیان پانچ سو ہے وہیں ہندو پریواروں کی سنکھیان بینچانوے ہیں انہیں ہندو پریواروں میں اسری پریوار دلیت اور مہا دلیت ہیں اس پورے پنچائٹ میں مسلم آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پنچائٹ کے جنپرتنیدھی چاہے وہ مخیہ ہو یا پھر سرپنچ یا پھر وائٹ سدس سے سب ہی ایک ہی سمدائے سے ہیں یہی وجہ ہے کہ گاؤں میں مسلم سمدائے کا دب دوا ہے لوگوں کی باتوں پر یقین کریں تو عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے بہن بیٹیوں کی شادی میں نہ تو گانے بجا سکتے ہیں اور نہ ہی پوجا پارٹ انہیں کرنے کی اجازت ہے پریوار کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں تو انہیں سرکاری سوگدھاؤں سے بھی دور رکھا جاتا ہے علاقے کے سانسد اس گاؤں کے بگل والے گاؤں سے ہی آتے ہیں لیکن ان سب معاملوں سے یہ بے خبر ہے وہیں ایڈی جی کا کہنا ہے دراصل آروپوں کے مطابق ایک سال پہلے سرسوتی پوجا کے دوران دونوں سمدائے کے بیچ بیواد ہوا تھا اور وقت کے ساتھ بیواد بڑھتا ہی گیا اس معاملے میں دلک پریوار نے تھانے میں شکایت بھی درج کرائی تھی لیکن آج تک آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے لوگوں کی معنی تو تھانہ دکاری بھی دبنگوں سے ملے ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں وہ کئی سے ہوں گے جب مطلب ہم بولتے ہیں یہاں مطلب لڑکا ہے آئیے تو سید انساری پھون کر بول دیتے ہیں کہ لڑکا کا ہٹا دو ہم آ رہا ہے جو تھانہ پر بھاری ہیں پرادھیوں سے سانکھنا ٹرکھوں سے بات کرتے ہیں ہاں بات کرتے ہیں دبنگوں کے خوف اور دہشت کی وجہ سے گاؤں کا دلت پریبار کا جینا مشکل ہو گیا ہے اور تو اور چناوی موسم میں اب اس مددے پر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے